دیکھیں ہر خبر یہی پر سبسکرائب کیجئے ٹی وی نائن بھارت پرش مانتری کی طرف سے لگایا گیا ہے پششم منگال کی مامتہ بینر جی سرکار پر اور دیوشری چودری یہ کہہ رہی ہے کہ مامتہ سرکار جانبوچ کر بی جے پی کے نیتاؤں کو پریشان کر رہی ہے اور رائے گنج کے گھر میں مجھے نظر بند کر کے رکھا گیا ہے تاکہ میں لوگوں سے مل نہ پاؤں کئی کرنا کے اس چکر میں کسیو کا ایسا بند رکھنے کا کوئی گائیڈ لائن مامتہ جی کا پاس پہنچا ہے کیا مامتہ بینر جی ان کا پروشاشن ایک کندری منتری کو ایسے نظر بندی کرے کے گھر میں بند کر کے رکھا ہے میں مامتہ بینر جی کا سراسر سوال پوچھ رہی ہو اور سات گھنٹہ ان کو ٹائم دیا ہے سات گھنٹہ میں آگر مامتہ بینر جی ان کا ٹھک ٹک جواب نہیں دے گے تو اس کو لے کے میں سیس تک دیکھوں گی آخری تک دیکھوں گی کیا کرنا چاہتے ہیں پششم بانگلہ میں مامتہ بینر جی ان کا تنہ سا ہی کتنا دور تک چلے میں پورا آپ کا میڈیا کے مدنم سے پورا دیس کو جن کڑی دینا چاہتے ہو تو بہت ہی سنگین الزام لگایا گیا ہے ایک کندری منتری کی طرف سے پششم بانگل کی راج سرکار پر سیدھے رکھ کرتے ہیں کولکاتا کا روی شنکر دھتا ہمارے سمادہ تھا وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں روی بہت سنگین الزام لگا رہی ہیں ایک کندری منتری کی طرف سے ایسے سنگین الزام لگایا گئے ہیں کیا کہنا ہے سرکار کا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں سب سے بڑا بات تو ٹی ایم سی کی طرف سے اس کا کوئی ابھی تک کوئی ایسا بیان آیا نہیں جس کو ہم کہہ سکے کہ اس کے یہ جو ابھی یوگ ہے جو دیو سی چودھری یا توفیر شکانتہ موجندہ جو بالول ہٹ کے ان کے ساتھ بھی ایک ہی چیز ہو رہا ہے کہ نظر بندی کیا گیا ہے گھر میں ان کا کہ آپ گھر میں رہیں گے گھر کے باہر پولیس کا پیرا ہے باہر نہیں جانے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سانگسد ہے اسی لئے ان کو چھوٹ ہے لوگوں سے ملنے کا لوگوں کو کھانا ڈسٹیبیوٹ کرنے کا جو پبلک سارویس ہے سینٹرل گورنمنٹ کا وہ ڈسٹیبیوٹ کرنے کا ان کو حق دیا گیا ہے لیکن ان کو گھر سے نہیں نکال دیا جا رہا ہے دیو شری چودھری جو آروپ لگا رہی ہیں روی اس میں کیا اصلیت ہے کیا واقعی احتیاطی خدم اٹھاتے ہوئے پرشاسن کی طرف سے ان کو گھر میں رہنے کو کہا گیا ہے چودہ دن کارنٹین رہنے کے لیے کہا گیا ہے یا وہ جو آروپ لگا رہی ہیں کہ بی جے پی نیتاؤں کو جان بوجھ کر نظر بند کیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں سے مل نہ پائیں ان کی مدد نہ کر پائیں حقیقت کیا ہے پولیس پرشاسن کیا کہہ رہے رائے گنچ کا دیکھیں دیکھیں میں اس میں دو بات کہنا چاہتا ہوں ایک تو ہے ان کے گھر کے سامنے پولیس کا پیارہ آئے ایک نہیں دو نہیں دس سے پندرہ پولیس ان کے گھر کے سامنے کل شام کو تھا اور ان کا جو بیان ہے اس میں آپ دیکھے گا وہ کیا ہے کہ گھر کے دروازے میں نوکل کارپوریشن کے طرف سے جیسے پوسٹ آفیس میں باقی جگہ میں لگا گیا ہے وہاں پہ ان کا گھر پہ بھی کورنٹیل نوٹیس لگایا گیا ہے کارپوریشن کے طرف سے تو دو چیز سامنے آتا ہے ایک تو ان کو کورنٹیل نوٹیس دیا گیا ہے کتنے دن کے لیے یہ بھی نہیں کہا گیا دوسری بات ہے کہ ان کے گھر کے سامنے پہرہ آئے اب اگر ایسا ہے تو انہوں نے ٹائم دیا ہے آروپ لگایا ہے کہ ساتھ گھنٹے کیسے میں دے رہا ہوں اس کے بعد اس کو لگے ٹھیک ہے روی میں آتا ہوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کینڈری راجمنٹری دیوشری چودری کے ساتھ ہوا کیا ہے کیسے دیدی کے راج میں ان سے چونکانے والی سختی کی گئی تو دیدی سخت نظر آ رہی ہے بہت سنگین الزام میں کینڈری منٹری کی طرف سے لگ رہا ہے کینڈری راجمنٹری دیوشری چودری بائیس مارچ کو دلی سے دراصل کولکاتا پہنچی دیوشری چودری چھے اپریل کو تو اپنے لوگ سباکشیتر رائے گنج گئی رائے گنج پہنچتے ہی ستھانی پرشاسن نے سات دن کے لیے انہیں کوارنٹین کر دیا دیوشری چودری کے گھر پر کوارنٹین نوٹس چسپا کر دیا گیا دیوشری چودری پڑوس کے سکول میں گئی تو انہیں نظر بند کر دیا گیا اور ارجن سنگھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں آرجن سنگھ جی بہت ہی سنگین الزام دیوشری چودری کی طرف سے لگایا گیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جانبوچ کر بی جے پی نے تاؤں کو نظر بند کیا گیا ہے کیا اصلیت ہے کیا جانکاری آپ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے بنگال میں ممتہ بننگ جی کو سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ وہ بیروڈیس جو بھی چاہے سانسد ہوں چاہے بیدائک ہوں اگر وہ پردھان مندری جی کے عوان پر کوئی بھوکھا نہ رہے اس کے لیے اگر وہ راستے پر نکلتے ہیں اور سانسد سانکری پہنچاتے ہیں کسی کو تو یہ ان کو منجور نہیں ہے اور وہ سارا پروٹوکول جو ہے جو ایک سانسد کو ملا ہوا ہے ایک بیدائک کو ملا ہوا سارا پروٹوکول وہ چھوڑ کر اور وہ ان کو نظر بند کرا دے رہی ہیں پولیس حرسمنٹ کرا دے رہی ہیں کیس کر دے رہی ہیں سارے لوگ کو اوپر ایسا بیوستہ کر دیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمیں نکلے نہیں تو یہ ایک فاسس باٹی طریقہ ہے ممتہ بنا جی کا نہیں تو ارجو جی آپ کو یہ نہیں لگتا کیوں کہ وہ ڈلی سے اپنے اپنی کونسٹیٹوئنسی میں پہنچی تھی 6 اپریل کو اس لیے احتیاطی خدم اٹھاتے ہوئے ہو سکتا ہے پرشاہ صاحب نے یہ خدم اٹھایا ہو کی چودہ دن تک وہ کوارنٹین رہے کوئی اتیاطی قدم نہیں ہے کچھ بھی ہوا نہیں ہے جب سے وہ ڈلی سے آئی چودہ دن پیتے ہوئے بھی بہت سمیں ہو گیا تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہ آپ ایک پوشٹ کر دیجئے آپ ممتہ برن جی کہ جو صحیح کوئی میں پنایا ہوں آپ کوئی جگہ سے اپنے پھون سے تو آپ کو گرفتار کرا دیجئے اس ابھی یہ فاتش بادی طریقہ اتنا زیادہ بنگال میں ہے کہ کل رات میں جھلایا جا رہا تھا ایک بوڈی کو اور پبلی کھیر کے پولیس کو رکھی ہوئی تھی سارا رات پولیس کو گھر کے رکھی ہے ناوٹی پہ تو یہ بنگال کے اندر آپ بیروہ کچھ بھی کریں گے آپ کا ممتہ برن جی یہ پاس سب سے بڑا آثر ہے پولیس اور وہ بنگال کو بھارت بر سے الگ سمجھتی ہے اور وہ پولیس ممتہ آرمی بن گئی ہے اور یہ ممتہ آرمی جو ہے پورے بنگال کو تہتناس کرتے ٹھیک ہے ارجن جی آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت دیو شری چودری خود ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں کیندری راجمنتری جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ ممتہ بینر جی کی سرکار انہیں گھر میں نظر بند کر کے رکھے ہوئی ہے دیو شری چودری جی کیا ریزن آپ کو نظر آتا ہے اور کیا آپ نے وہاں کا جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے پولیس ہے اس سے سمپر کرنے کی کوشش کی کی بتایا کہ اس طرح سے ہمیں گھر میں بند کر دیا گیا ہے یہاں کا جو ڈی ایم ہے ڈی ایم صاحب نے پچھلے سو مائے جب میں میرا گھر میں چھے ٹاریک سے ٹھارٹی پاسٹ سے ٹھارٹین تک چودہ دن کا کوارنٹین نوٹس لگا کے گئے تھے اس سمائے ڈی ایم صاحب نے میں ڈی ایم صاحب اور پرشاشن کو پوچھی تھی کہ پورا دیس میں سدن ختم ہونے کے بعد پاپسو تیانلیس اور راجیو سبا کے دو سو پیتانلیس سانسط اپنا اپنا چھتر میں گئے ہیں سبھی منیشتر ایم پی سبھی اپنا اپنا علاقہ میں سیوا کام کے ساتھ جورے ہوئے ہیں صرف میرا کیوں کوارنٹین ہو میں یہ سوال بھی پوچھی تھی میرا ساتھ ایم پی کا جو بریشت سانسط سودھی بندواردہ جو ایک ساتھ میرا ایک پلائٹ میں آئے تھے ان کا کوارنٹین نوٹس اپنا لگایا ہے کیا اگر نہیں لگایا ہے تو ایسا کیوں اپ لوگ کر رہے تو کچھ دن کے بعد دو تین دن کے بعد یہاں کا دیشٹر مجسٹر دیشری جی دیشری جی کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اور سودیب بندوپاد ایک ساتھ دلی سے پشش منگال پہنچے لیکن سودیب بندوپاد ایک کو کارنٹین نہیں کیا گیا آپ کو کر دیا گیا بلکل بلکل اور اس کے بات بھی تیرا تاریخ کے بعد کل پچیس تاریخ میں میرا گھر سے تیس گھر جدور میں صرف ایک میدان میں اکیلی گئی تھی ماسک گلاپس لگا کے اور ادھار سے پورا فورس لے کے میرا گھر تک پہنچا اور گھر کا پورا گھیر دیا جیسے مطلب میں گھر سے نہیں نکال یہ پورا نرجر بندی اور گھر قیت کر دیا ہے دیوشری جی آپ کب پہنچی تھی دلی سے رائے گنج کب پہنچی تھی کس تاریخ کو دلی سے میرا پرسنل گاڑی لے کے میرا شیفت میں آئی تھی دلی سے آپ تیس تاریخ کو آئی ہیں تو دیوشری جی کیا ایسے میں یہ تو نہیں ہے کہ دلی سے کیونکہ آپ آئی ہیں تو چودہ دن تک جو کورنٹین پیرئیڈ ہوتا ہے اس میں رہنے کی آپ کو صلاح دی ہو پرشا سن نے سے پنچائے چناؤں سے شروع ہوا تھا تو ابھی ابھی یہ بتائیے دیوشری جی آپ کو گھر کے اندر کس طرح کی سمسیہ ہو رہی ہے کیا ضروری سامان آپ تک مہیا ہو رہا ہے نہیں 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 وہ تو کئی دکت نہیں ہے میرا علاقہ میں کھانا پہوچھ نہیں تو نہیں ہو سکتے وہ کئی دکت نہیں لیکن جو اس سمائے میں نربا چیت ہوں میرا سبا کام لے جنت کا پس رہنا میرا جمعہ داری اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پشنبنگال کی سرکار آپ کو ایسا کرنے سے روکنا چاہتی ہے شکریہ دیوشری چودری جی ہم سے بات چیت کرنے سر آ رہی ہے کہ پشنبنگال کی سرکار کی طرف سے ممتاب اینرڈی کی طرف سے ٹی ایم سی کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہے دیوشری چودری کہہ رہی ہیں کہ ٹی ایم سی سانسط بھی ڈلی سے آئے تھے لیکن انہیں کوارنٹین نہیں کیا گیا انہیں گھر میں نظر بند کر کے رکھ دیا گیا